اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل چودری پرویز ڈھل لوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پاکستان کے مشہور کرکٹر اور سیاستدان امران احمد خان نیازی کی مکمل بائیوگرافی شیئر کریں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ امران احمد خان نیازی کی زندگی کی مکمل کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیشن ہونے والی ہے دوستو امران احمد خان نیازی پانچ اکتوبر انیس سو بامن کو پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لہور میں پیدا ہوئے ان کا پتھانوں کے ایک قبیل نیازی سے تعلق ہے ان کے والد کا نام اکرام اللہ خان نیازی اور ماں کا نام شوقت خانم تھا وہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے ہیں اگر ہم امران خان کے تعلیمی کیریئر کی بات کریں تو امران خان لڑک پن میں خود میں گم رہنے والے شرمیلے انسان تھے ابتدائی تعلیم لہور سے ہی حاصل کی اور بڑا خاندان ہونے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں برطانیہ بھیج دیا گیا وہاں سے انہوں نے سیاسیات، فلسفہ اور معاشیات میں مہارت حاصل کی انیس سو چہتر میں انہوں نے کرکٹ جوائن کی اور آگس فورڈ یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان مقرر ہوئے امران خان نے پھر قومی ٹیم کو جوائن کیا وہ اپنی بہترین پرفامس دیتے رہے مگر بعد ازاں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا علان کیا مگر صدر زیال حق کے اسرار پر انہوں نے دبارہ ٹیم کی کپتانی سنبھار لی اور جی توڑ محنت کے جس سمر کا سر ہمیں انیس سو بانوے کے ورلڈ کب کی صورت میں ملتا ہے انیس سو پچاسی میں ان کی والدہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گئی اور اسی میں دم توڑ گئی امران خان پر اس کا بہت گہرہ اثر ہوا اور انہوں نے اس لئے پاکستان میں مہم چلائی اور ملکی اور غیر ملکی سطح پر چندہ کی اپیل کی لوگوں نے امران خان پر بھربور بروسہ کیا اور انیس سو چرانوے میں بلا آخر شوکر خانم میموریل کینسر حسبتال ہور کا اختتاہ ہوا امران خان اپنے ارد گرد ہونے والے بگاڑ کا بہت اثر لیتے ہیں جس کی ایک مثال شوکر خانم اور دوسری مثال ان کی سیاست میں آنا ہے امران خان نے اپنی گریب عوام کی بادحالی دیکھی وہ پاکستان کے ہر شہر میں گھومتے ہیں انہوں نے پاکستان کے دو نظام دیکھے ایک امیر کا اور ایک گریب کا انہوں نے انصاف کا نعرہ بلند کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے نام سے سیاسی پارٹی بنا ڈالی جس نے اس وقت کے نوجوان کو ایک تیسرا آفشن دیا تھا امران خان اپنی پارٹی کے پہلے انتخابات میں ایک نشیست بھی نہ جیت سکے دوسرے انتخابات میں صرف ایک اپنی نشیست زیتے تیسرے انتخابات میں امران خان نے اپنی پارٹی کو انتخابات میں حصہ نہ لینے کا کہا چوتھے انتخابات میں ان کو معمولی سی اکثریت اور جوڑ توڑ کے ساتھ چھوٹے صوبے خیبر پختون خان میں حکومت ملی امران خان نے خصوصی توجہ دی جس سے پختون خان جو کے دہتگردی کے خلاف جنگ میں بہت متاثرہ ہوا تھا وہاں کا نظام ٹھیک کیا لوگوں کو سہولیات کی فراہمی کی امران خان کی مسلسل جد و جہد سے انہوں نے دوہزار ٹھارہ کے انتخابات میں خیبر پختون خان میں دو تہائی اکثریت کے ساتھ اور ملک کے بڑے صوبے پنجاب اور وفاق میں معمولی برتری سے حکومت بنا لی امران خان نے اپنے دو سال مکمل کرنے کے بعد ملک کو ایک اچھی سمت کی جانب ڈال دیا مگر گریب ابھی تک خستہ حال ہیں اگر ہم امران خان کی کتاب کی بات کریں میں اور میرا پاکستان امران خان نے تاریخ پاکستان اپنی ذاتی اور سیاسی زندگی پر لکھی ہے امران نے اپنی جماعت تحریک انصاف کے بارے میں بھی تفصیل سے لکھا ہے اس کے علاوہ انہوں نے ایک خلاڑی سے لے کر قومی سیاست تک پہنچنے تاکہ تمام اہم واقعات ذکر کیا ہے کتاب کے مطالعات سے جے معلوم ہے کہ مصنف کا اندازے فکر کتنا بلند اور روایت سے ہٹ کر ہے مصنف نے تقریباً تمام عاملات کو ایک الگ زاویے سے دیکھا اور سمجھا ہے تقسیم ہند میں جس طرح خون رزی ہوئی اور انسانیت پامال ہوئی اس کا احساس ہر جی شعور انسان کو ہے اسلام کی بلندی روحانیت بہتر معاشرہ سیر حاصل گفتگو کی ہے انہوں نے اقبال کے کلام کو مشلے راہ قرار دیا ہے امران خان نے لکھا ہے کہ نوجوانوں کو اسلام کی اصل روح سے روشنات کرانے کے لئے اقبال کی شاعری سمجھنا ناغذیر ہے لیکن اقبال کی شاعری سمجھنے کے لئے امان کی طاقت کا ہونا ضروری ہے اگر ہم امران خان کے عزاز کی بات کریں تو امران خان کو عزاز برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازہ جا چکا ہے حرف آخر امران خان ستارٹ سال کی عمر میں بقیتے ہیاد ہیں امران خان کی زندگی نوجوانوں کے لئے امید کا نمونہ ہے انہوں نے جو چاہا پھر اس کے لئے محنت کر ڈالی جس کا صلح انہیں ملا دوستو آج کل امران خان پر نو مئی کا جو ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا اس کا کیس درج ہونے جا رہا ہے اور امران خان کے لئے اب بہت ہی مشکل وقت ہے امران خان کی پارٹی تحریک انصاف تین حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور امران خان اس وقت تنہا ہو چکا ہے آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ امران خان سیاست میں اپنے آپ کو آگے لے جاتا ہے جاکہ اس کی پارٹی پھر دوبارہ پیشے چلی جاتی ہے یہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کہ امران خان کو ابھی بھی پاکستان کی عوام پسند کرتی ہے یا پھر پاکستانی عوام نے بھی امران خان کو ٹھکرا دیا ہے یہ آئندہ جو الیکشن ہوں گے دوزار تیہی کے آخر میں اس میں عوام فیصلہ کرے گی دوستو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں